جب بھی ہم کسی فیمس لسی والے کے یہاں لسی پینے جاتے ہیں تو ہم کو لسی بہت اچھی لگتی ہے گھر پہ آکے بناتے ہیں اچھی تو بنتی ہے لیکن وہ والا ٹیکچر اور ٹیز نہیں آ پاتا ہے تو آج ہم بنانے جا رہے ہیں تین تین طرح کی لسیاں جس میں گلاب بھی اڑیں گے دھوہ بھی اٹھے گا اور گڑ والا مزہ بھی آئے گا تو چلیے شروعات کرتے ہیں سواد کا سفر سواد کی مطروں کے ساتھ میں سب سے پہلے ہم بنانے جا رہے ہیں گھڑ کی لسی تو یہاں پہ میں نے رکھا ہے گھڑ کا پاوڈر ویسے آپ جو نورمل گھڑ آتا ہے اس کو چاپ کر کے بھی استعمال کر سکتے ہیں یہ تھوڑا سویدہ جنب ہوتا ہے اس لئے ہم اس کا استعمال کرتے ہیں یہ گرمیوں میں بھی چپکتا نہیں ہے آپس میں تو گھڑ کا پاوڈر آپ آسانی سے کسی بھی مارکیٹ سوپر مارکیٹ یا پھر کرانا کی دکان سے لے سکتے ہیں اس کے ساتھ میں ہم تھوڑا سا چاپ پستہ لیں گے اب یہ گرین کیوں دکھ رہا ہے اتنا کیونکہ میں نے اس کو تھوڑا بھگو دیا تھا اور اس کے چھلکے لکال دیا تو دکھنے بڑا اچھا لگتا ہے تو کھانے بڑا مزے آئے گا اور اسی کے ساتھ میں ہم ڈالیں گے سوڑی سی الائچی خوشبو کیلئے بہت زیادہ نہیں ڈالنا ہے اور الائچی کا پاوڈر کبھی بھی بنا کے نہ رکھیں ہمیشہ فریش بنایاں گھر پہ ویسے بھی بہت کم کام آتا ہے تو سب سے پہلے گاڑا گاڑا سا دہی ڈال لیتے ہیں یہاں پہ پتلا دہی نہیں ہونا چاہیے پانی والا اور دہی بہت کھٹا نہیں ہونا چاہیے فریش دہی ہونا چاہیے فریش دہی کی بہت اچھی لسی بنتی ہے تو یہاں پہ ہم ایک کپ دہی استعمال کریں گے لسی کے اندر کسی بھی درہ کا پانی ہم نہیں ڈالیں گے صرف آئیس ڈالیں گے ٹھنڈا کرنے کے لئے اگر دہی بہت جار ٹھنڈا ہے تو وہ بھی ضروری نہیں ہے گھڑ کا پاوڈر ڈالیں گے اس کے اندر دو بڑے چمبچ اتنا میٹھا بہت رہے گا آپ اپنے حساب سے کم جاہدہ کر سکتے ہیں ایک گلاس کے اندر دو سے تین الائچی موٹی موٹی سی ہونی چاہیے جو موٹی الائچی ہوتی ہے اس کے اندر دانے جاہدہ ہوتے ہیں یہ ہرا ہرا سا پستہ یہاں پہ میں کات رہا ہوں پتلی پتلی سلائس سی گھڑ کے باہت تھوڑی سی الائچی تھوڑا سا کٹا ہوا پستہ تین چار آئس کیوگ اس کے بعد میں مطنی سے کر لیجے یا پھر ویسکر سے کر لیجے اس کو گھومانا ہے اب گھڑ کا پاوڈر ہے تو اس میں جیدہ دکھت آئی گی نہیں ایک بہت بڑی گلتی کرتے ہیں ہم گیا کرتے ہیں اس کے اندر الیکٹرک بیٹر سے کر دیتے ہیں یا مکسری میں کر دیتے ہیں وہ چیزیں گلت ہوتی ہیں اس سے کیا ہوتا ہے کہ یہ جو دہی ہے نا وہ پتلہ ہو جاتا ہے بلکل اس کو صرف گھومانا ایسے ہے کہ بس مکس ہو جائے اچھی طرح سے یہ نہیں اس کو بہت جاتا چلانا ہے مکسر گرانڈر میں کرنا ہے یا پھر کوئی الیکٹرک بیٹر سے کرنا ہے وہ گلت ہوتا ہے لیکن بیٹ کرنا جلور ہی اس طرح سے ہلکے ہلکے ہاتھ اسے ایسا کرنے سے کہ دہی کے اندر ایک کریمنیس پیدا ہوتی ہے اور ایک ہلکا سا گھین جیسا آتا ہے پینے بڑا مزہ آتا ہے تو لسی لسی لگتی ہے لسی بننے کے بعد میں اس کو اس طرح سے اوپر نیچے کیجئے اور بھی گاڑی ہوگی ایک فروتی فومی ٹیکچر اس کے اندر آئے گا آپ نے دیکھا ہوگا لسی والے دو لوٹے لے کے اوپر نیچے اوپر نیچے کرتے ہیں کیوں کرتے ہیں ایک فروتی ٹیکچر کے لئے تب ہی تو پینے مزہ آئے گا یہ چھوٹی چھوٹی سی باتیں ہیں لسی کے ٹیکچر کو لسی کے ٹیسٹ کو بہت اوپر تک لے کے چل جاتی ہے یہ دیکھیں بہت بڑیا فروتی ٹیکچر اس کے اندر آگیا ہے بلکل گاڑی گاڑی اسی گھڑ کی لسی ہماری ریڈی ہے چھاگ والی فومی سمودھ لسی کے اوپر تھوڑی سی ملائی دہی والی ملائی تھوڑا سا پیستہ اور ہلکا سا گھڑ کا پاوڈر اب آئے گا اسلی مجھا یہ لیجے گھڑ والی لسی ہماری ریڈی ہو گئی ہے اب بننے جاری ہے میری فیوریٹ گھلکند کی لسی یہ ہوم میٹ گھلکند ہے اس میں خود میں آپ نے آپ میں میٹھا ہوتا ہے اس کے علاوہ ہم کچھ نہیں ڈالیں گے اس کے اندر ہم دو بڑے چمچ اس میں ڈالیں گے ایک گلاس کے لئے بہت ہوگا اتنا اور ایک گلاس کے حساب سے ایک کپ دھائی گاڑا گاڑا سا کھٹا نہیں ہونا چاہیے پہلا گلکند کو دھائی کے ساتھ مکس کر لیں گے تھوڑا سا دکت آتی ہے اس کو مکس کرنے میں آپ چاہیں تو گلکند کو پیست سکتے ہیں لیکن میں تو اس کو ایسی ڈالتا ہوں کیونکہ موہ میں چنگ ساتے ہیں جو پتی آتی ہیں وہ جادہ اچھی لگتی ہے میرے کو اس میں اور کوئی شگر یا گھڑ ڈالنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے گلکند اپنے آپ میں بہت میٹھا ہوتا ہے تین چھر آئس کے کیوب اور تھنڈا کرنے کے لیے اس کے بعد میں اپنی مطنی ہلکے ہلکے ہاتھ سے چلانی ہے اس کو لسی کو فارم جیسا ٹیکچر اور فروتی جیسا ٹیکچر دینے کے لیے اوپا نیچے اس طرح سے کیجئے ایسے کر کے اس میں ہوا ایپرائٹ ہوئی گی اور بہت ہی سمود ہو جائے گی اور یہاں پہ ہماری گلکند والی لسی ریڈی تو یہاں پہ گلکند لسی ہماری ریڈی ہو گئی ہے میٹھے لسی ہمیشہ پیتے ہیں آپ اس بار گلکند لسی بنا کے پیئے مزہ آزائے گا آپ کو ایک بہت ہی بڑیہ سا ٹیس اس کے اندر آتا ہے گلاب کا تو یہاں پہ تھوڑا سا گلکند کس کی گارنیش ہو جائے گی تو اور بھی سندر لگے گا اور چاہیں تو تھوڑا سا پستہ بھی یہاں پہ ڈال سکتے ہیں واہ دیکھ کے لگ رہا ہے نا یہاں پہ کوئلا میں نے آگ کے اوپر رکھ دیا ہے اچھے طرح سے جلنے دیجئے اس کو کیونکہ ایک اسموکی فلیور دینے کے لیے لسی کو ہم نے ایسا کیا ہے ایک نئی طرح کی لسی بننے جاری ہے اب بنایں گے سالٹڈ لسی تو وہی ایک کپ کے آس پاس میں نے دہی لیا ہے یہاں گاڑا گاڑا سا دہی سالٹڈ لسی میں ڈالیں گے ہم آدھی چھوٹی چمچ سے تھوڑا سا کم کالا نمک تھوڑا سا سفید نمک یہ ہے پودینے کا پاوڈر گھر پہ بنایا ہوا ایک چھوٹا چمچ بھونا ہوا جیرہ ایک چھوٹا چمچ باز مکس کر دیجئے اس کو بن گئی سالٹڈ لسی لسی کو تھوڑا سا ایسٹر ٹھنڈا کرنے کے لیے آئیس کیوگ بہت ہی گاڑی گاڑی سے بنیا ابھی تو اس سپیشل ایک ٹیز دیں گے اس کو یہاں پہ اس لسی کو اس طرح سے اوپر نیچے کریں گے اے ایر ویپوریڈ ہوئی گی فروتھی این فومی ٹیکٹر اس کے اندر آ جائے گا لیکن ابھی یہ ادھوری ہے اس میں ڈالتے ہیں کٹوری پتہ ہے آپ کا کس لیے ڈال رہوں اور یہ رہا جلتا ہوا کوئلا دو بون گھین کی اور اس کو کور کر دیجئے کور کی تیزے کرنی ہے مشکل سے ایک منٹ ایک منٹ سے زیادہ مت کرنا کیونکہ جو دھومے کا فلیور ہوتا ہے وہ بہت زیادہ اچھا نہیں لگتا ہے ہلکہ ہلکہ اچھا لگتا ہے اور لگ بھگ ایک منٹ یہاں پہ ہو گیا ہے بوم اب اس کو اٹا دیتا ہے یہاں سے اس کا کام ہو گیا ہے اس موکی سالٹیڈ جیرہ لسی بہت ہی یونیک ٹیسٹ اس کا ہے پلا کے دیکھنا سب کو مجھایا ہے اوپر سے گارنش میں تھوڑا سا جیرہ تھوڑا سا سوکھا پودینا یہ لیجئے تو کیسے لگی آپ کو آج کی ریسیپی جرور بتائیں اچھے لگی تو لائک کریں اور مجھے سپورٹ کرنے کے لیے میرے چینل کو جرور سسکرائب کریں تو پھر ملتے ہیں نئی ریسیپی کے ساتھ میں جائیں دوستو